ہیلو پرینٹس نمستے دوستوں سواگت ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل منی فارمیسی فاری اوپر دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم میلا سکرم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستوں میلا سکرم کیا ہے اور میلا سکرم کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسکرم کے کیا کیا سائی ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں اور کون کون سی کنڈیشن میں اسکرم کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اسی پر کر کے کئی سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے مل جائیں گے تو دوستو یہ دیاب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہیلتھ اور میڈسین سے ریلیٹڈ آنے والی ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکٹس سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو چلیے دوستو اب ہم لیٹ نہ کر کے ویڈیو کو شٹیٹ کرتے ہیں دوستو میلہ سکریم ایلی فارما کمپنی دورہ بنائی جاتی ہے اور دوستو اگر ہم اسکریم کے پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو 112 روپے کے آسپاس کسی بھی میٹکل اسٹور پر آپ کے ایریے میں آسانی سے مل جاتی ہے جہاں سے آپ اس کو آسانی سے کھرید سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں میلہ سکریم کی یوز کے بارے میں کہ کون کونسی کنڈیشن میں اسکریم کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو میلہ سکریم کا استعمال توچہ پر کیا جاتا ہے اور دوستو میلہ سکریم توچہ پر ہونے والے کالے دھبے جھوری آنکھوں کے نیچے کالا پڑ جانا دارک سرکل کا ہونا دارک دھبوں کو دور کرنے میں یوز کیا جاتا ہے اور دوستو اس کا ریجلٹ بھی کافی اچھا دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو اگر آپ کے بھی چہرے پر کالے دھبے توچہ پر جھوری پڑ گئی ہو یا پھر دارک سرکل ہو گیا ہو تو آپ ان سبھی کنڈیشن میں میلہ سکریم کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو میلہ سکریم کا اپیوک خاص طور پر ہائپر پیگ مینٹینشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو دوستو یہ رہا میلہ سکریم کے یوز کے بارے میں جانکاری اب ہم آگے بات کریں گے کہ میلہ سکریم کیسے کام کرتی ہے دوستو ہم میں سے کافی لوگوں کے چہرے پر جھوریاں کالے دھبے پھوڑے پونسی کے نیسان کالا پن ہو جاتا ہے یہ سب ہماری سکریم کو صحیح ماطرہ میں نیوٹریشن نہ ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے ان سبھی کمیوں کو میلہ سکریم دور کرتی ہے دوستو میلہ سکریم ہماری باری توجہ کو نکال کر باہر نئی توجہ لاتی ہے جس سے ہمارا چہرہ پہلے کے مقابلے کافی صاف اور کھلا کھلا سا دکھنے لگتا ہے اور دوستو کبھی کبھی کسی کسی میں جب اسکریم کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو شروعاتی دنیوں میں ہماری توجہ لال جیسا دکھائی دیتی ہے لیکن دیرے دیرے توجہ کا گورہ پن بڑھنے لگتا ہے تو دوستو یہ راہ میلہ سکریم کیسے کام کرتی ہے اس کے بارے میں جانکاری اب ہم آگے بات کریں گے کہ میلہ سکریم کا کیا ڈوز ہوتا اور اس کو ہم کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اور کتنی محترہ میں اس کا استعمال کرنا چاہیے تو دوستو اگر آپ میلہ سکریم کا استعمال دن میں کرنا چاہتے ہیں تو اس سکریم کے ساتھ ملے لوسن کا اپیوگ جیرور کریں کیونکہ اگر آپ اس لوسن کا اپیوگ کرتے ہیں تو دن میں آپ کی سکین کو دھوپ سے یہ لوسن بچانے کا کام کرتا ہے تو اس پرکاری ایسا بلکل نہیں ہے کہ آپ میلہ سکریم کا استعمال کیوں رات میں ہی کر سکتے ہیں آپ اس سکریم کا استعمال دن میں بھی کر سکتے ہیں بھٹ اس کے ساتھ آپ کو اس میں جو لوسن ہوتا ہے اس کا استعمال جیرور کریں دوستو جس بھی بھاگ پر آپ کو اس میلہ سکریم کا استعمال کرنا ہے تو اس بھاگ کو سب سے پہلے آپ اچھے سے دھولیں اور اس کے بعد اسکریم کو لگائیں اس پر تو دوستو یہ رہا میلہ سکریم کا استعمال کیسے کرنا چاہئے اب ہم بات کریں گے میلہ سکریم کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو دوستو ریسرچ کے عادار پر میلہ سکریم کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملے ہیں دوستو اگر آپ میلا سکریم کا استعمال غلط طریقے سے یا پھر اسکریم کا اوبرڈوز اپیوگ کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے کی توچہ کا لال ہونا اس ٹریننگ کی سمجھ سے توچہ میں جیلن ہونا آج پرکار کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں دوستو اگر ان میں سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ آپ سے ساتھ ہوتا ہے تو آپ اسکریم کا استعمال کرنا بند کریں اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں تو دوستو یہ رہا میلا سکریم کے بارے میں سمپور جانکاری جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں تاکہ ان کو بھی پوری جانکاری مل سکیں